مطلق مطلق الانان حق ہے کہ جس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا آپ نے چھبیس ویائنی ترمیم بنائی کیا کہ جناب علی تین سینئر موز جج جو ہیں ان میں سے جو بھی حکومت کو پسند ہوگا وہ چیف جسٹرز بنے گا یعنی کہ جو تین سینئر موز سے تین آپ کوشش کریں گے کہ حکومت کو ناراض نہیں کرنا ہے تاکہ کوئی ان میں سے چیف جسٹرز بن جائے یعنی آپ نے عدلیہ کی آزادی کو کمپرومائز کر دیا آپ نے کانسٹیوشنل بینچیز بنائی اور پورے پاکستان نے پوری دنیا کو پتا تھا کہ امن الدین خان نے ہی کانسٹیوشنل کورٹ کا سربراہ بننا ہے حضرت بن گئے خود ہی انکار کر دیتے کہ میرا حق نہیں بنتا ہے وہ منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب قصور کیا تھا ان کے فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا کہ ریزرف سیٹوں کے فیصلے پہ ان کی آراج جو ہیں وہ پاکستان کی تاریخ میں آئین اترامیم کا باعث بنے گی تو آپ کی عدلیہ کی آزادی کی در رہی کل اعزاز سید کی ویڈیو میں دیکھ رہا تھا کوئی جرنیل بنائے پی ٹی اے کا چیئرمن نادرہ کا تو پہلے بنا تھا صرف نادرہ کے نہیں سرونگ جرنیلوں کو سیول داروں کے سربراہان کیوں بنایا جا رہا ہے کیوں آپ حق تلفی کر رہے ہیں سیویلینز کی ہمارے ہاں یہ جو NLC اور FWO ہیں جو کنسٹرکشن کے ادارے فوج کے وہ ٹیک ہو میں کمپیٹیشن یا ٹینڈر ہی نہیں ڈالتے ہیں ان کو ملے گا چاہے دس بیڈرز ہو کہ یہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ پراجیکٹ ہے آپ نے تنخواہ مراعات پنشن کے بعد چاہے جج ہو جرنیل ہو پھر ان کو آپ نے یہ کس قانون کے تیت انشور کرنا ہے کہ پھر بھی ان کو ری امپلائی کرنا ہے پی آئی اے کے ایم ڈی او کی تاریخ پڑھیں پبلک سرحز کمیشنوں کی اور جتنی بھی انڈیپینڈنٹ یا سیمی اٹھانم اس انٹیٹیز ہیں آپ کو یہی حضرات ملیں گے ابھی پرسو فلاہ انیورسٹی کا وائس چانسٹرکی سریٹ ایٹ جرنیل کو بنا دیا رحم کرو اس ملک پہ یہ ملک صرف آپ کو پالنے کیلئے نہیں بنا ہیں یہ ملک اس کا خواب جو قید عزم رحمت اللہ علیہ نے دیکھا تھا وہ پاکستان کے اندر تمام قومیتوں بشمول میناریٹیز کے ان کے حقوق کی پاسداری اور تحفظ تھا کیا ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس پاکستانی نظام کے اندر حقوق کا تحفظ دور آئے جو بھی آواز اٹھاتا ہے مارو فیٹو رگی دو اغوا کھرو تو میں یہ کہتا ہوں ہم جب توقع رکھتے ہیں میں پاکستانیوں کو کہنا چاہتا ہوں یہ توقع رکھنا کہ فل کوٹ بیٹے گی اور وہ جناب آپ کا نظام درست کرے گی احمق کے جنت میں رہنے کے مترادف ہے یہ توقع رکھنا کہ جناب علی فلان فلان کا ضمیر جاگے گا استعفے دیں گے نظام درست ہوگا یا یہ توقع رکھنا کہ کوئی غیبی مدد آئے گی اور پاکستان کے حالات جو ہیں آپ کے لیے درست کر لے گی ملشت چل پڑے گی قانون کی اکمرانی ہوگی اور سب جو ہیں وہ پاک سرزمین شادبات کے گانے لگائیں گے اور فخر سے کہیں گے کہ جی اس ملک میں قانون کی اکمرانی کی ہریالی ہے کیونکہ غیبی مدد آئے گی یہ احمقوں کی جنت میں رہنے کے مترادف ہے آپ نے سب سے پہلے اور اولاں اور اخیداں آپ نے انحسار کرنا ہے اپنے اندر کے انسان پہ خود ہمت پکڑو نہ غیبی مدد آنی ہے نہ ادھر سے نہ ادھر سے اپنے ذات کے اندر تہیہ کر لو کہ میں نے پاکستان میں ظلم جبر نہ انصافی لا قانونیت کو روکنا ہے چاہے کرنے والا کوئی کیوں نہ ہو اور اس کے لیے کوئی قیمت کیوں نہ ادا کرنی پڑے ہم پاکستان میں روزانہ دے